بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب کچھے کیمے کے کباب تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے بھر یہاں پر تیار ہو رہے ہیں کچھے کیمے کے دھوہ دہی کباب تو دیکھیں اس کے لئے خاص مسالہ تیار کریں گے ہم تو یہ مسالہ آپ نے کچھے کیمے کے کبابوں میں ڈالنا ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہ تمام انگریڈنٹ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تین انچ کا یہ ہے کھوپرے کا پیس ہے یہ دیکھیں سابت کھوپرہ میں نے لیا ہے کوئی پساوہ نہیں ڈالیں گے سابت کھوپرہ ہوتا ہے جس میں زیادہ جوسینیس ہوتی ہے تو اس کو ہم کرش کریں گے ایک دیکھیں بڑا بادیان کا پھول ہے ون فورت حصہ جائفل ہے ایک پوری پھول جو ہے جوہے جوہتری کا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں میں نے جائفل جوہتری اور یہ دیکھیں دو انچ کا میں نے لیا ہے دارچینی موٹی دارچینی ہے میری پتلی والی دارچینی نہیں ہے تو یہ دیکھیں دو انچ کا دارچینی کا پیس ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں نے لیا ہے آٹھ میں نے لیا ہے موٹے دانوں کی ہری الائچیاں اور اس کے علاوہ آٹھ سے نو میں نے لونگے لیا ہے یہ بھی میں نے بڑی بڑی لیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کالا زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں ڈالوں گی سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کر جائیں گی کالی مرچے اور ایک ٹیبل سپون جائیں گے دیکھیں اس طرح میجر کر لینا ہے اور یہ 600 گرام کیمے کے حساب سے میں آپ کو ریسیپی دے رہی ہوں تو بہت اچھا مسالہ تیار ہوتا ہے یہ کوئی ہم پیکٹ کا مسالہ اس میں یوز نہیں کریں گے اور بہت اچھا فلیور آئے گا تو ان تمام انگریڈینٹ کو ہم نے اپنے چوپر میں اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے لیکن یہاں پر میں کھوپرے کا آپ کو بتا دوں یہ جو کوکونٹ ہے اس کو اس طرح سے آپ کرش بھی کر سکتے ہیں اور مشین پر دیکھیں پیس جائے اس کے لیے میں نے اس طرح اس کے سلائس بھی کر لیے تو جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر لیں اس طرح تمام انگریڈینٹس کو میں اپنے چوپر میں فائن اس کا پارڈر بنا لوں گی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے فائن اور یہاں پر دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں کچھ اور انگریڈینٹس زبردست سے ایڈ ہونے والے ہیں ریسیپی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے فل ویڈیو کو واش کرنا ہے دیکھیں ون ٹی اسپون میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچیں اور آدھر ٹیبل اسپون اس میں چاٹ مسالہ ہے اور ون ٹی اسپون میں نے بھر کے لیا ہے ادرک کا پاورڈر اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں ڈالوں گی لہسن کا پاورڈر تو ادرک لہسن میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے شان کے پیکٹ لے کے رکھ لینے ہیں ایک دفعہ بھی آپ لیتے ہیں تو کافی سب پورے سال آپ کے چل جاتے ہیں یہ زبردست سا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے جو انگریڈنس جائیں گے دیکھیں دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے لی ہے آپ نے لینی ہے میری ایک چھوٹی ہے تو یہاں پر دیکھیں تین سے چار ٹیبل اسپون پودینہ ہے اور یہ ڈھائی انچ کا ادرک کا پیس ہے اس طرح اور یہ دیکھیں دو ٹیبل اسپون تک ہمیں دیکھیں یہ چاہیے کچھا پپیتا تو میں نے دیکھیں اسکین اس کی پیل کر لی ہے اس میں کڑوہرد ہوتی ہے اسکین میں نے ہٹا دی ہے تو یہ کچھا پپیتا اس میں جائے گا تقریباً دو انچ آپ نے موٹا پیس لے لینا ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں ہری مرچے ہیں آپ نے دیکھا ہے میں نے کالی مرچے اور کٹیوی لال مرچے ڈالی ہیں اس کے حساب سے آپ نے بیلنس کر لینا ہے میں نے پچیس سے تیس تقریباً اس میں ملیر کی جو چھوٹی تیز والی ہری مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے لیے اس کے علاوہ دیکھیں فل بھر کے دو ہینڈ فل میں نے اس میں ہرہ دھنیا لیا ہے تو باریک ڈنٹھر آ جاتے ہیں تو وہ ڈازر میٹر لیکن موٹھے ڈنٹھر آپ نے نکال دینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چوپر میں ان تمام چھے انگریڈینٹس کو ہم چاپ کریں گے تو یہ چوپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلی فرصت میں آپ نے کوئی بھی سیونگ کر کے یہ کچھ کر کے آپ نے ضرور اس چوپر کو خرید لینا ہے بہت کنوینیٹ ہوتا ہے کافی سارے آپ کی پریشانیوں کا حل ہے اس چوپر میں تو یہاں پر اس چوپر میں آپ نے تمام انگریڈینٹس کو دیکھیں کتنا میں نے فائن کر لیا ہے بہت آسانی سے جھٹ پڑ سے یہ فائن ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کباب مسالہ ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں چھے سو گرام یہ کیمہ ہے کیمے کو میں نے ثابت لے کر اس کو پہلے اچھے طرح سے واش کر کے پھر میں نے اس کا کیمہ بنوایا تھا اس طرح ہمارے کباب میں پانی ایڈ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس دیکھیں کیمہ اگر ایویلیبل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیمے کا تمام دبا دبا کر تمام ایکسس پانی کو نکال دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ آدھا پاؤ ہے دمبے کی چربی اگر آپ کے پاس دمبے کی چربی نہیں ہے تو آپ گائیں کی جو فیٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے ریواج ڈالنا ہے جو گھلنے والی چربی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے تو میرے پاس یہاں پر دمبے کی چربی ہے اس میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے دمبے کی چربی کو میں تو یہ کہتی ہوں ٹیسٹ ایجنٹ ہے فلیور ایجنٹ ہے آپ کا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کتنا پیس لیا ہے اور اس کو دمبے کی چربی کے ساتھ پیسنے کے بعد یہ بالکل زبردست سا فلیور فل سا کیمہ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہی اپنی جو ہم نے ویجیٹیبلز کو چاپ کیا تھا وہ اور جو خاص ہم نے کیمہ مسالہ کچھے کیمہ کا مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اندازے سے ہم نمک ڈال دیں گے ایک میں اس میں ڈال دوں گی انڈا اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں تمام زبردست سے انگریڈینٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اسے ایک دفعہ چلائیں گے تو جو کباب کے ٹوٹنے کی اہم وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پروپر اس میں چربی ایڈ نہیں کیوں یہاں پر دیکھیں کام یہ میں کروں گی میں نے خوشک دودھ لیا ہے دو ٹیبلزپون بھر کے اس میں میں نے بلکل ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے اپنے دو سلائس کو میں نے اس میں سوک کر لیا ہے دودھ میں تو آپ نورمل دودھ میں بھی کر سکتے ہیں بٹ میں نے اسی در کی وجہ سے کہ پانی زیادہ نہ ہو جائے بلکل پانی کا میں نے چھیٹہ لگا کے اس کو سوک کر لیا ہے اس سے یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں پیاز کا ہم نے کوئی پانی نہیں نکالا ہے تو ہمارے جو بھی ایکسز اگر ہمارا مویسٹر ہوتا ہے کیمے میں تو وہ جو ہمارا جو ہم نے سلائس ڈالے ہیں وہ اس کو سوک کر لیتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کیمہ ہے بلکل کباب ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں چربی ڈالی ہے فیڈ جو ہے وہ ہمارے کبابوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی کیمہ میں پانی نہیں ہونا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے گوشت کو مطلب بوٹا سا خرید کے پھر اس کو واش کروا کر کیمہ بنائیں اور سیکنڈ یا اگر آپ نے کیمہ لے لیا ہے تو بلکل ہاتھوں سے دبا دبا کر اس کے آپ میں تمام ایکسز پانی نکال دینا ہے اور تھڑ یہ ہے کہ آپ نے اس میں چربی ایٹ کرنی ہے اگر آپ کو دھنبے کی چربی مل جاتی ہے تو ویل این گوڈ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ورنہ آپ جو ہے وہ گائیں کی چربی بھی ریواج جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں مگر کونٹیٹی کا خیال رکھنا ہے اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے ڈیفریزر میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کنڈیشن دو گھنٹے میں نے ڈیفریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے اب میں آپ کو دیکھیں اس کو بلکل جیسے ایک پیسٹ نہیں ہوتا جسے آنٹا ہم گونتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن ہے تو دبا دبا کر ہم نے اس طرح سے کباب بنا لینے ہیں یہ دیکھیں تمام زبردست سے کباب میں نے بنا لی ہیں اور اب میں ان کو مزید فریزر میں رکھ دوں گی تقریبا میں آدھے گھنٹے کے لیے ان کو رکھ دوں گی یہ دیکھیں تو فریزر میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کباب جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں مائسچر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی تمام سیٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے ان کو ہلکی آنچ پر تقریبا ایک طرف سے ہم دو سے تین منٹ بلکل سلو فیلم پر شروع میں آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور دو سے تین منٹ بعد آپ نے ٹرن کر لینا ہے اس طرح دیکھیں آپ نے تمام کبابوں کو کلر دے دینا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کو ٹرن کر لینا ہے اور اچھا سا کلر لینا ہے اور ہلکی آنچ پر کرنا ہے تاکہ یہ گل جائے دیکھیں میرے تمام کباب فرائے ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاؤ دہی میں نمک لگا کے اس کو میں نے پھیٹ کے رکھا ہے اور ایک پلیٹ میں دیکھیں میں نے پیاز ہری میرچیں ہرہ دھنیا اور پودینہ کٹ کیا ہے تو اب ہم کیا کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ دھوڑی دھوڑی کباب ہیں ہم اس میں کوئلے کا دھوڑا لگائیں گے تو یہ کام آپ نے سرونگ کے ٹائم کرنا ہے جب آپ کے گیسٹ آپ کے گھر والے دسترخان پر آنے والے ہیں اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے لیئرنگ کرنی ہے دھنیا پودینہ ہری میرچ ہرہ دھنیا اور ساتھ میں دہی جو ہم نے پھیٹ کے رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے نمک ایٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے میں لیئرنگ کر رہی ہوں پہلے فرسٹ لیئرنگ کی میں نے دھنیا پودینہ دہی پیاز اور اس طرح سیکنڈ لیئرنگ کر رہی ہوں کیونکہ اب ہم جو کوئلے کا دھوڑا اس میں لگائیں گے تو وہ تو دیکھیں کواب تو ہوں گے فلیور فول یہ جو دہی ہم ڈال رہے ہیں اس میں پیاز دھنیا پودینہ ہری میرچ ہم نے ڈالی ہیں ان ویجی ٹیبلز کا ایک خاص ارومہ اس کو ملے گا کوئلے کے دھوڑے سے تو ہر کھانے والا اس کو جب نکالے گا ڈش آؤٹ آپ دیکھیں کریں گے تو بہت زبردست سے آپ کی ریسپی آپ کو ہر شخص اس پر واہ واہ کرنے والا ہے تو دیکھیں یہ کہ لکا رہی ہوں میں کوئلے کا دھوڑا یہ دیکھیں تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اس کو رکھنے کے بعد ہٹایا ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی کیونکہ دستر خان پر گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے سرونگ کے لیے لے کے جانا ہے اور آپ یقین کریں اتنے زبردست یہ تیار ہوتے ہیں دھوڑا دہی کباب اللہ حافظ